اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر دنیا بھر میں گزشتہ روز 20 جون کو پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا گیا اقوام متحدہ کے عالمی ایجنسی برائے پناہ گزین اس وقت دنیا کے 135 میں مالک میں پناہ گزینوں کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تباہی جان کے خوف اور اکلیتوں کے خلاف انسان حقوق کی خلاف ورشوں کے سبب دنیا کی مجموعی آبادی کا 3.6 فیصد حصہ اپنے آبائی گھروں سے باہر ہے لیکن تنازات اور جنگ دنیا میں اب بھی جبری بے دخلی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایجنسی کے مطابق اس وقت 12 کروڑ افراد زبردستی اپنے گھروں سے بے دخل کر دئیے گئے ہیں دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے سبب ملک چھوڑتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں ہائی کمیشنر فیلیپو گرانڈی کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال دنیا کی 29 ممالک سے 43 امرجنسی کولز آئیں کیونکہ اکثر حالات میں لوگ پلان بنا کر گھروں سے نہیں نکلتے بلکہ اچانک آنے والی تباہی کے سبب انہیں تن کے کپڑوں یا سیر ہاتھ میں اٹھا سکنے والی اشیاء کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایجنسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں بہتر گھنٹوں کے اندر اندر انہیں ابتدائی تحفظ کی کچھ اشیاء ضروریہ پہنچائی جائیں اس وقت دنیا میں سرڈان، افغانستان، فلسطین، یکرین اور کئی افریقی میں مالک آبادیوں کی وید اخلی کے بڑے مراکز ہیں